اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ نسار شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سوات میں پاک فوج کی گاڑی کو حادثہ پاک آمی کے آٹھ جوان شہید اور پندرہ شدید سخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا لاہر کے سروسز ہسپتال میں زیر علاج نواز شرک کی طبیعت میں بہتری نہ آسکی مرز کی تشخیص جاری پلیٹلٹس کی تعداد چھ ہزار ہونے پر مصید یونٹ لگا دیا گیا سابق وزیراعظم کے آج نئے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم کو آج بی کے الائی منتقل کیا جائے گا نواز شریف کی زمانت پر رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر شہباز شریف نے نواز شریف کی سزا مواطلی کے لیے درخواست دائر کی ہے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ اپیل پر فیصلہ ہونے تک سزا مواطل کی جائے نواز شریف کی صحت شدید خراب ہے سابق وزیراعظم کو بیرون ملک علاقہ کی اجازت دی جائے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس سردار شمیم خان سرکاری دور پر امریکہ روانہ جسٹس مامون رشید نے قائم مقام چیف جسٹس ہائی کوٹ کا حلف اٹھا لیا جسٹس مزاہر علی اکبر نقوی نے جسٹس مامون رشید سے حلف لیا تقریب میں آلہ عدیہ کے ججس بار کے اہدداران اور سینئر وقلان شرکت کی اور آزادی مارچ کی آر میں گر بر پھیلانے والوں سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری اٹک پہنچ گئی درہ سندھ کے پل کے اطراف ہوتیل اور دیگر سراؤں کو خالی کروا لیا گیا پنجاب کانسٹیبلری سے مسید نفری آج اٹک پہنچے گی پنجاب اور خیبر پختوں ہوا کو ملانے والے اٹک پل پر روڈ بلوک کرنے کے لیے 138 کنٹینر اور دو کرینے سٹینڈ بائی